تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید This is محمد خورمقان مزدور ڈے یکم مائی دوہزار اکس کے موقع پر ایک اہم پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں آپ نے بہت ساری سٹوریز سنی ہوں گی اور یہ سچ پر مبنی سٹوریز ہیں کہ مزدور کا بیچا میکینک کا بیٹا اور جو ہے متوسط علاقے کا بیٹا تعلیم حاصل کر کے بیٹی تعلیم حاصل کر کے ایک بڑا مقام حاصل کر سکے کوئی جو ہے وہ فورسز میں جو ہے وہ اچھا آفیسر لگ گیا کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی انجینئر بن گیا کوئی انٹرپنور بن گیا یہ تمام کی تمام چیزیں کب پوسیبل ہوئی مزدور کی مزدوری کب رنگ لے کے آئی جب اسے بنیادی تعلیمی سہولیات سے محسر کیا گیا ان کے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کی سہولیات دی گئی آج کرونا وائرس کی آر میں مزدور خود بھی پریشان ہے اور تعلیمی نظام جو ہے وہ پوری طرح سے بدحال ہے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ مزدور کے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ پیلے سکولوں میں پڑھتے ہیں جسے آپ لوگ کہتے ہیں پیلے سکول آج آپ کو پتا ہے کہ پیلے سکولوں میں کیا حال ہوا ہے مزدور کے بچے کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے مزدور کے بچہ بنیادی تعلیمی سہولیات سے پہلے ہی محروم تھا اب کافی حد تک اور پیچھے جا چکا ہے تو مزدور کا حقوق ادا کرنے ہوں گے مزدور کا فنڈمنٹل رائٹس یہ ہے کہ ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مزدور کو اس کے پسینہ سوکنے سے پہلے اس کی عجرت دی جائے جو اس نے یہ کام کیا جس کا مفہوم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزدور کے بچوں کو بنیادی تعلیمی سہولیات دی جائیں ایسے بہت ساری سکسس سٹوریز ہیں خدا رہا ہمارا ملک تب ہی ترقی کرے گا جب ہم مزدور کو جو ہے وہ بنیادی سہولیات محسر کریں گے جب ان کے بچوں کو اچھی تعلیم محسر کی جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں امیر کا بچہ تو پڑھ لکھ کے جو ہے وہ ٹیڑے مو سے انگریزی بول کے I don't want to leave in Pakistan I want to be a politician and so and so forth election بھی لڑ سکتا ہے لیکن مزدور کا بچے کے لیے کیا ہے بھائی صرف مزدوری کرے جو ہے وہ ٹیبل پر کپڑا مارے میکینک بن جائے اس کا حق نہیں ہے اچھی تعلیم حاصل کرنا کیوں مزدور کے بچوں کی تعلیم کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو آج مزدوری کے موقع پر میرا ریزولیشن ہے کہ مزدور کے بچوں کو عالی تعلیم اور یقصہ تعلیم کے مواقع فرام کیے جائیں اگر آپ کا بھی ریزولیشن یہی ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ